سونا پچاس ہزار تک آ جائے گا ناظرین بہت سارے لوگوں نے ریکوست کی تھی سونے کے اوکر آپ جو ہے ایک اپ ڈیٹ ویڈیو بنائیں تاکہ اس میں آپ پروپر جو ہے وہ بیان کرے ہر ایک چیز اور فیکٹر اینڈ فیگرز کے ساتھ کہ حقائق کیا ہے اس کے پیچھے اور اس کے پسے پردہ باتیں گئے ہیں بہت سارے لوگوں نے سونے کے اندر سرمایہ کری کی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تین تولہ پانچ تولہ خرید کر اور بہت سارے ایسے لوگ جو تین تولہ پانچ تولہ خریدنے والے ہیں انتظار کریں کہ سونا سستہ ہوگا اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے ڈیٹیل کے ساتھ لیکھیں پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہر پاکستان نے یہ چاہتا ہے کہ آج اگر میں نے پچاس ہزار پے یا ایک لاکھ روپے کا کوئی سونا خریدا ہے تو وہ اگلے دن ایک کروڑ روپے کا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی ملک آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی معیشت دیکھیں سونا اپنی رفتار کے ساتھ اپنی ویلیو کو سٹور کرتا ہے یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ پوری دنیا کے سرمایہ کار جب کسی بھی ملک میں مہنگائی اروج پر ہوتی ہے سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تمام تر کاروبار بند ہوتے ہیں تو لوگ سوننے میں اس وجہ سے سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ سوننے میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے لوگ اپنے پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کاروبار بند ہیں یا ان کی وجہ سے جو پیسے نہیں آرہے تو گولڈ میں انویسمنٹ کر کے ان کے ویلیو سٹور ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر سونا سستہ ہوتے ہوتے پچاس ہزار پے تک آ جائے گا تو اس چیز کے اوپر ہم نے آج کی ویڈیو بنانی گا ہے دیکھیں اسحاگ ڈار کی لیٹسٹ جو پریس کانفرنس ہے ان سے آپ کو پاکستان کے معیشت کے سٹیٹس بہت خوبی پتہ چلتے ہیں کہ پاکستان کو لانگ ترم پلاننگز کر دی ہیں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں ان کو اگر یوٹلائز پاکستان کرنا آج شروع کرے گا تو آنے والے پانچ سے دس سال لگیں گے پاکستان کو اپنی معیشت کو بہتر کرنے میں اور ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے کہ سونا بھی سستا ہو جائے ڈالر بھی سستا ہو جائے تاکہ ملک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سستی ہو جائے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ سونا دو لاکھ روپے سے نیچے آ جائے گا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسے پاکستانی کے سونا بلکل سستا ہو جائے لیکن اگر ہم پاکستان کی سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ہماری محشت کے حالات کو دیکھیں تو پاکستان میں آنے والے وقتوں میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں تین ارب ستر کروٹ ڈالر کی تو جون میں ادائیگی کرنی ہے بقول اسحاق ڈار کے ہم نے یہ تمام تر اقدامات مکمل کر لی ہیں لیکن کیا ان ادائیگیوں کے بعد پاکستان کے سٹیٹ بینک کے زخائر اتنے ہیں کہ ہم ڈالر کی بڑتی رفتار کو کنٹرول کر سکیں پاکستان جو کرنسی ایکسچینج کے ملک بستان جو چیرمین ہے انہوں نے ستائیس روپے ڈالر کی ایک بڑی خوشکبری بڑی نویت سنائی پاکستانی قوم کو کہ ہم نے سونا جو ڈالر ہے وہ سستا کر دیا لیکن آپ دیکھیں گے جون بجٹ کے بعد پاکستان کے اندر جو ترقیاتی پروگراموں کے لیے جو ہم نے جون بجٹ میں پیسے مختص کی ہیں وہ قریباً چھے سو ارب روپے کا جو کہ تجارتی خسارے کے ساتھ ہے اور پاکستان کی جو بارٹر ٹریڈ سسٹم ہو رہے ہیں رشیہ کے ساتھ اس سے پاکستان کو صرف وقتی طور پر فائدہ ہوگا اور سونے کی جو عالمی قیمت ہے اس میں بھی قریباً اضافہ ہو رہا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں سونے میں ایک بڑی چلانگ لگنے والی ہے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سونا بہت جل سستا ہو جائے گا سونا دو لاکھ روپے سے نیچے آ جائے گا تو یہ صرف خام کیلی ہے ڈالر ابھی پاکستان میں تین سو سے لے کر چار سو روپے تک جانے والے آپ ان چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں ان چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے اپنا گولڈ سیل کریں اگر آپ کے پاس سونا ہے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں گرتے ریڈ کے ساتھ آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ سستا ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سا پیشنس بھی رکھیں گولڈ کی انویسٹمنٹ کو کم از کم چھ ماہ تک آپ اپنے پاس رکھیں یہ پھر آپ کو ریزلٹ دیتی ہے تو ناظرین اسی طرح کی تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز کے لئے جڑے رہے ہیں پاکستان ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ